بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بباکی بریرف ہم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں لترار روڈ اسلامباد ترلائی اور علیپور کو گراس کرنے کے بعد ہم سیدھا آگے آ چکے ہیں یہاں پہ سلطانہ فاؤنڈیشن سے تھوڑا سا پہلے سلطانہ فاؤنڈیشن کے تھوڑا سا پہلے ہم اندر پاہ ہوئے ہیں فراش ٹون کے بالکل قریب ہیں ہم یہاں سے تھوڑا سا بائی رام نکلتے ہیں تو فراش ٹون آ جاتا ہے اور یہاں پہ ہم جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں یہ سوسائیٹی ہے شاہین ٹاؤن فیز 3 فراش ٹون کے بالکل ساتھ انہوں نے بنایا تھا شاہین ٹاؤن فیز 3 اور یہ اس جگہ پہ ہم موجود ہیں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں گھر وغیرہ کچھ بننے ہوئے ہیں روڈ ابھی گچے ہیں کچھ انہوں نے آزیسی کے روڈ بنائے تھے روڈ کافی کھلنے ہیں آلموس 30-30 فٹ کے روڈ ہیں بڑے روڈ 40 فٹ کے بھی ہیں شاہین ٹاؤن لترار روڈ کے اوپر کافی سارے فیز بنا چکی ہے فیز 1 اور 2 ان کا کامیاب ترین رہا ہے 3 جو ہے یہ جس میں ابھی ہم گھوم رہے ہیں یہ 3 ہے فیز فیز 3 جو ہے ان کا ناکام رہا ہے اور فیز 3 میں چونکہ زیادہ فائلیں سیل کر دی تھیں اور ان لوگوں کو پھر ایڈیسٹ کیا فیز 4 میں فیز 4 ابھی جو ہے وہ انڈر ڈیویلپ ہے فیز 3 میں آج آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ سیل پرچیس تو نہیں ہو رہی لیکن اس کے باوجود جہاں پہ آپ کو دکھانے کے لئے کہ سستے ترین پلوٹ بھی اویلبل ہے روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے آرسی سی کے روڈ ہیں کنکریڈ کے بنے ہوئے ہیں کھلے روڈ ہیں آلموس 40 فٹ کے یہ بڑے روڈ ہیں اندر کی جو سٹریٹ ہیں وہ 30 فٹ کی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ساری میں آپ کو دکھا رہا ہوں سٹریٹ نمبر لگے ہوئے ہیں گھر جو بنے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جتنے بھی گھر آپ کو دکھا رہا ہوں سب سے پہلے لوکیشن کی بات کی جائے مین لٹرار روڈ کے اوپر آپ کھنہ پل سے آلموس تقریباً بیٹرار روڈ کے اوپر سلطانہ فانڈیشن سے تھوڑا سا پہلے لوکیشن کی سب سے پہلے بات کی جائے لوکیشن مین لٹرار روڈ کے اوپر اندر آتے ہیں یہاں پہ سلطانہ فانڈیشن سے تھوڑا سا پہلے فراش ٹاؤن کے بلکل ساتھ جو ہے وہ آپ اندر انٹر ہوتے ہیں اور یہاں پہ فراش ٹاؤن کے بلکل سامنے یہ آریا بنتا ہے شاہین ٹاؤن فیز تھری کا یہ آریا میں جتنا بھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ چھوٹا سا آریا ہے لیکن یہ سارا ڈیویل پوزیشن والا ہے آپ ریڈی ٹو کنسیشن پلوڈ ہیں شاہین ٹاؤن فیز ون این ٹو کمیابی کے بعد انہوں نے شاہین ٹاؤن فیز تری شروع کیا تھا اور یہ جگہ انہوں نے لینڈ پرچیس کی تھی لیکن اس لینڈ کے اوپر انہوں نے فائلیں زیادہ سیل کرنی فائلیں زیادہ سیل ہونے کی وجہ سے ان کے پاس پھر اس کو سولیات دینے کے لیے بھی ٹائم نہیں تھا اور جو فائلیں سیل ایکسٹر ہوئی تھی ان کو پھر ایڈیسٹ کیا فیز فور میں ہم تمام سیکٹر کے اوپر تمام ان کے فیز کے اوپر ون بائی ون جو ہے ویڈیو بنا چکے ہیں فیز ون اور ٹو کے اوپر بنائی ہے فیز فور کے اوپر بنائی ہے فیز ثری کے اوپر پہلے بنای ہے یہ بھی لیڈسٹ آپ کو اپ ڈیٹ دینے کے لیے یہاں پہ پھر آئے ہیں اب یہاں پہ بات کیجئے سہولیات کی پبلک ٹرنپورٹ آپ کو جو ہے وہ قریب ملتی ہے کیونکہ بائیر مین لیڈرال روڈ پر پبلک ٹرنپورٹ آتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آر سی سی کے روڈ کنکریٹ کے بنے ہوئے ہیں گھر ابھی کچھ نئے لوگ بنا بھی رہے ہیں سارا کچھ ہے یہاں پہ سہولیات صرف آپ کو انڈرگرونٹ سیوریج اور روڈ جو بنے ہوئے ہیں یہ بیل رہی ہے اس کے علاوہ کوئی سہولیات نہیں ہے یہاں پہ الیکٹرک بھی نہیں ہے الیکٹرک جو ہے وہ زیادہ تر جو لوگ ابھی یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ یا تو سولر لگائے ہوئے ہیں یا پھر وہ قریب دوسری جو دہی علاقہ قریب لگتا ہے فراشٹون یا ادھر سے نیلم والی سائٹ سے ادھر سے لے کے آئے ہوئے ہیں سو بجلی یہاں پہ اویلبل نہیں ہے پانی آپ نے بول کا کروانا ہے بجلی کے لیے آپ یا سولر یوز کر سکتے ہیں یا پھر تھوڑا سا دور سے آپ کو کنیکشن لانا پڑتا ہے تار لانی پڑتی ہے سوسائٹی آپ کو کچھ پروائیڈ نہیں کرے گی سوسائٹی نے جو بنا دیا ہے بس وہ ہی ہے باقی مزید سولیات آپ خود اپنی پیدا کریں گے پانی بور کا کروانا پڑے گا گیس یہاں پہ ویلبل نہیں ہے جب لائٹ نہیں ہے تو گیس بھی نہیں ہے گیس پتہ نہیں آتی ہے نہیں آتی لیکن پروفرمیشن نہیں ہے گیس کی لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے پلوٹ لیے تھے وہ کنسکشن جلدی سے کر رہے ہیں کچھ جو ہے وہ یہاں سے آؤٹ ہونا چاہ رہے ہیں وہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں کچھ سیل کے لیے بھی ویلبل ہیں چیزیں اب جتنا ایریا میں آپ کو گھوا پھر آ رہا ہوں سٹریٹ نمبر لگے ہوں ہیں پلوٹ بھی لیول کے پڑے ہوں ہیں کچھ لوگوں نے قبضہ بھی کیا ہوا ہے مطلب اپنے پلوٹ کو جو ہے وہ حد بندی کر کے رکھی ہوئی ہے تاکہ کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو سکے لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کا باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے سوائے یہ کہ الیکٹرک آپ کو نہیں ملتی اور سولیات نہیں ملتی باقی جو چیزیں جن کی قبضے والی یا جن کے پاس پلوٹ آویلبل ہیں وہ ان کے اپنے ذاتی مالکیت کے ہیں آپ جتنی میں سٹریٹ آپ کو گھما پھرا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے گھر جو بنے ہوئے یہ شہین ٹاؤن فیز 3 کے بنے ہوئے ہیں لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت سولیات کو پیدا کر رہے ہیں اگر پرائیسز کی بات کی جائے تو پرائیسز جو ہے یہاں پہ بہت ہی معقول ہیں یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن کے اوپر اور ڈیپینڈ کرتا ہے آویبلڈی کے اوپر یہاں پہ آپ کو پانچ لاکھ روپے پر مرلا سے لے کے آٹھ لاکھ روپے پر مرلا تک پلوٹ آویلبل ہے پانچ مرلے کا پلوٹ دس مرلے کا پلوٹ سات مرلے کا پلوٹ ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آویبلڈی کے اوپر یہ جتنا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو گھما پھر آ رہا ہوں یہ سارا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے خوبصورت مقال لوگوں نے بنائے ہوئے پرائیسز میں نے آپ کو بتا دیئے مزید معلومات کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں اگر کسی نے شاہین ڈاؤن فیز 3 کے اندر کوئی پلوٹ یا پرابٹی پرچیز کرنی ہے یا راول پینڈی اسلام آباد کی سائٹی میں کوئی پلوٹ یا پرابٹی پرچیز کرنی ہے یا راول پینڈی اسلام آباد کے مضافات میں اگر کسی نے کوئی پلوٹ یا پرابٹی پرچیز کرنی ہے ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ پرابٹی سیل کے لیے بھی ہمارے نمبر پر رابطہ کی جائے سکتا ہے کسی نے یہاں پلوٹ سیل کرنا ہے تو بھی ہمیں بتا سکتا ہے اگر راول پنڈی اسلام آباد کی کسی سائٹی میں یا کسی دہی علاقے میں بھی کوئی پلوٹ جا گھار آپ کے پاس ہے آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ایرکرچر لینڈ اگر چاہیے راول پنڈی اسلام آباد کے مضافحات میں انڈسٹر کے لینڈ چاہیے تو بھی ہمارے پاس آویل بیلٹی ہوتی ہے آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں رقبہ جات کے لیے ہمارے نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی انویسمنٹ کے والے سے کسی کمرشل میں ہائی ریز بیلڈنگ کے اندر انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے تو بھی ہمارے پاس کمرشل کے اندر پیریہ فیز ایٹ میں ہائی ریز بیلڈنگ کے اندر کمرشل میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے پر یئرلی انکم کے لیے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں جتنی تکمہ آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی گھر پرچیس کرنا ہے انسٹالمنٹ پر تو بھی ہمارے نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اپنا بہت دکھ خیار لکھئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی لینڈ ہے سائی سموتھ اور نیچرل لینڈ ہے اور جہاں جہاں تک میرا کیمرہ جا رہا ہے وہاں تک آپ دیکھ رہے گا مکانات لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اور لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں ویڈیو کو ایسا اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں اپنا بہت دکھ خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ